بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتھر دلوں کو موم کر دینے والا ایک واقعہ سنائیں گے زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ سنائیں گے ہم آپ کو دو عجیب و غریب قبروں کا حال سنائیں گے ایک پر اللہ کا سخت عذاب آ رہا تھا دوسری پر اللہ کی رحمت برس رہی تھی یہ ایک سچا واقعہ ہے اس عبرتناک واقعہ نے لاکھوں کروڑوں بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو راہ راست پر لگا دیا لاکھوں بھٹکے ہوئے نمازیوں کو نمازی بنا دیا اللہ کا ولی بنا دیا آپ بھی ایک بار اس واقعہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا انشاءاللہ یہ سبق عموز اور عبرتناک واقعہ آپ کی زندگی بدل دینے کا ذریعہ بنے گا آپ کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنے گا آپ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے توبہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے اس لئے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ آؤ اللہ کے دوست بن جاؤ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دوگے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا ناظرین ایک عبادت گزار شخص تھا متقی پرہزگار تھا دنیا کے میلوں سے بے خبر ہو کر اللہ کی یاد میں مصروف رہتا تھا دن کو روزہ رکھتا پوری پوری رات قیام کرتا تھا اس نے اپنے دل کا تعلق اپنے رب کی ذات کے ساتھ جوڑا ہوا تھا سبحان اللہ اس نے رب سے صلاح کر رکھی تھی رب کو منا رکھا تھا اللہ کا محبوب تھا یہ کہیں جا رہا تھا کہ راستے میں ایک قبرستان آیا اس نے زوجہ کہ کیوں نہ رکھ کر فاتحہ پڑھ لیں آج میں کسی کے لیے فاتحہ پڑھوں گا تو کل میرے لیے بھی کوئی فاتحہ پڑھنے آ جائے گا ہو سکتا ہے اس کے موں سے نکلی ہوئی فاتحہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے اس لئے جب جب تمہارا قبرستان کے گرد گزر ہو تو ضرور فاتحہ پڑھا کرو ضرور ان کی بخشش کے لیے دعا مانگا کرو ہو سکتا ہے تمہاری دعا ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے ہو سکتا ہے تمہارے موں سے نکلی ایک سورہ فاتحہ مرنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جائے اس اللہ والے نے سوچا کیوں نہ رکھ کر فاتحہ پڑی جائے اللہ والے رک گئے انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھائے قبل اس کے کہ دونوں ہاتھ اٹھاتے اچانک ان کی نظر ایک ایسی قبر کی اوپر پڑی کہ اس قبر کی اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا قبرستان ہے قبرستان کی ایک بدقسمت قبر ہے بدقسمت بدبخت مردے کی قبر ہے جس کے اوپر سانپ بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر بزرگ کو فاتحہ بھول گئی قبر کی طرف بڑھا جس قبر کے اوپر سانپ بیٹھا تھا سانپ کی طرف بڑھا کہ اس سانپ کو ہر حال میں میں نے مارنا ہے سانپ کو مارنے کے لیے قبر کی طرف بڑھا سانپ نے جیسے ہی اس اللہ والے کو دیکھا تو اسی قبر کے اندر چلا گیا قبر کے اندر چھک گیا قبر میں ایک سراخ تھا سراخ کے اندر سے گزر کر قبر کے اندر چلا گیا اس اللہ والے نے کیا کیا قبر کے بالکل قریب آیا ساتھ میں بیٹھا تو اللہ والے نے محسوس کیا کہ اس قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے استغفراللہ حرام کی بدبو آ رہی ہے اللہ والے نے جیسے ہی قبر سے تھوڑی سی مٹی اکھاڑی مٹی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جب ناک کے قریب کی آس سونگا تو واقعی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی تھی سوچا کہ صرف اسی قبر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے یا باقی والی قبروں کی مٹی سے بھی حرام کی بدبو آ رہی ہے جب اس نے ساتھ والی قبر کی مٹی اکھاڑی جب ناک کے قریب گی تو سون کر حیران رہ گیا دنگ رہ گیا اس قبر کی مٹی کے اندر کستوری کی خوشبو آ رہی تھی سبحان اللہ ایک کی قبر کی مٹی کے اندر سے حرام کی بدبو دوسری قبر کی مٹی کے اندر سے کستوری کی خوشبو وہ دنگ رہ گیا حیران رہ گیا اللہ یہ کیا ماجرہ ہے میں اس ماجرے سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں اس کہانی سے اس حقیقت سے آگاہ ہونا چاہتا ہوں میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اس نے زندگی کیسی گزاری اور جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں جن کی خوشبو سے قبر میں اتر پھیلا ہوا ہو اور قبر کے اندر سے اتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے میں جاننا چاہتا ہوں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قبر والا کس طرح کی زندگی گزار کے قبر کے اندر گیا ہے کہ اس کی زندگی میں کیے گئے نیک عمال اس کی بخشش کا ذریعہ بنے اور اس کی قبر کے اندر خوشبو پھیلانے کا ذریعہ بنے اب اس دور میں کیا کیا جاتا تھا کہ قبروں کی اوپر پتھر رکھے جاتے تھے اور ان پتھروں کی اوپر مرنے والے کا نام بھی لکھا جاتا تھا اور مرنے والے کی عمر بھی لکھی جاتی تھی اور مرنے والے کا پتہ بھی لکھا جاتا تھا کہ یہ فلان شہر کا ہے یہ مردہ فلان گاؤں کا ہے اس نے جیسے یہ قبروں کے اوپر پڑے پتھروں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ یہ دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں اور یہ دونوں لڑکیاں آپس میں بہنے لگتی ہیں دونوں لڑکیوں کی قبریں ہیں ایک کی عمر بیس سال ہے دوسری کی عمر پچیس سال ہے اور یہ دونوں بہنے لگتی ہیں ہائے پتھر کے اوپر لکھے گئے پتے کو اس نے غور سے دیکھا کہ یہ کہاں کی رہنے والی ہیں کون سے گاؤں کی رہنے والی ہیں پھر کیا کیا اسی پتے پر چل پڑا اسی پتے پر چل پڑا چلتے چلتے گھر تلاش کرتے کرتے پورا دن گزر گیا شام کا وقت ہوا کہ اسی پتے پر پہنچ ہی گیا اس نے دستک دی دروازہ کھٹکٹایا تو اندر سے ایک بوڑی اممہ باہر نکلی بوڑی عورت باہر نکلی ہاں جی تو کون ہے کیسے آنا ہوا کہاں سے آیا ہے بھوکا ہے روٹی دوں پیاسا ہے پانی دوں لیکن میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اب اس بوڑی اممہ کے چہرے پر فریشانیوں اور مصیبت کے آثار نمدار تھے اللہ اکبر اس اللہ والے نے کہا کہ بوڑی اممہ یہ بتا کہ فلاں نام کی لڑکی اور فلاں نام کی لڑکی تیری کیا لگتی ہے اس نے کہا وہ تو میری بیٹیاں تھی وہ تو کب کی مر چکی ہیں بتاؤ ان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو اور کیوں میری بیٹیوں کا نام لے رہے ہو میری بیٹیوں کا نام لینے کی وجہ کیا ہے جلدی بتاؤ کس وجہ سے آنا ہوا اور میری بیٹیوں کا نام کیوں لے رہے ہو کیا ہوا کون سی وجہ بنی اس اللہ والے نے کہا کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر کی اوپر سامپ بیٹھا ہوا تھا جب میں سامپ کو بھگانے کے لیے قبر کے قریب آیا تو مجھے محسوس ہوا کہ قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے ساتھ ہی دوسری قبر تھی فلاں نام کی لڑکی کی قبر تھی تو جب میں نے اس کی قبر کی مٹی سنگی تو مجھے پتا چلا کہ اس کی قبر کے اندر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے پیاری سی خوشبو آ رہی ہے دونوں قبروں کی مٹی کی خوشبویں سونگ کر میں نے انتاظہ لگا لیا کہ کون سی قبر جنتی کی قبر ہے کون سی قبر جہنمی لڑکی کی قبر ہے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تمہاری ایک بیٹی کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنی ہوئی ہے دوسری بیٹی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی پڑی ہے اما اتنا دور سے آیا ہوں میں مسافر ہوں بس یہ جاننے کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہ وہ بیٹی جس کی قبر کی اوپر سام بیٹھا تھا اور اس کی قبر کے اندر حرام کی بدبو آ رہی تھی مجھے بتاؤ اس نے زندگی کیسے گزاری وہ زندگی میں کس طرح رہا کرتی تھی اس کا اٹھنا بیٹھنا کس طرح کا تھا کہیں وہ کوئی گناہ تو نہیں کرتی تھی اگر وہ گناہ کرتی تھی تو کون سے ایسے گناہ کرتی تھی مجھے بتاؤ تاکہ میں اپنی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو ان گناہوں سے رکوں جو گناہ تیری بیٹی بڑے شوق سے کرتی تھی اور انہی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی قبر جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنی ہوئی ہے تو اس بڑی امہ نے کہا بیٹے تو دور سے آیا ہے سچ پوچھتے ہو تو حقیقت یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم بہت مالدار تھے رئیس تھے علاقے میں ہمارا نام تھا ہمارے پاس پیسہ تھا دولت تھی اور وہ بیٹی جس کی قبر کے اوپر سامپ بیٹھا تھا جس کی قبر کے اندر سے بدبو آ رہی ہے سب سے پہلے میں اس بیٹی کی کہانی چناتی ہوں کہ ہم دونوں ماں اور بیٹی کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے ہم نے ایک اچھی سی سواری گھر سے باہر نکالی اور کھانے پینے کا ضرورت کا سامان اپنے ہمراہ لیا اور سفر کو چل پڑے چلتے چلتے ہم سہرا کے درمیان جا پہنچے تین دن کا مسلسل ہم نے سفر کیا سہرا میں جا پہنچے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص تھا اس کے ساتھ اس کا ایک ننہ سا بیٹا بھی تھا ایک شخص تھا اس کا ننہ سا بیٹا تھا اور وہ شخص زارو قطار رو رہا تھا اس کا بیٹا بھی زارو قطار رو رہا تھا چیخ رہا تھا چلا رہا تھا تو انہوں نے جب دور سے ہماری سواریوں کو آتے دیکھا دور سے جب ہمیں آتے دیکھا تو وہ سڑک کے اوپر راستے کے اوپر لیٹ گئے ہم جب ان کے قریب پہنچے تو میری بیٹی سواری سے نیچے اتری گھوڑے سے نیچے اتری تو ان کو کہا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے تم ایک سائٹ پہ ہو جاؤ مسافروں کو کیوں ڈسٹرپ کر رہے ہو تو وہ شخص رونے لگا کہنے لگا کہ ہم بھی آپ کی طرح مسافر تھے کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے ہم تین دن کے مسلسل بھوکے ہیں میری تو خیر ہے چلو میں تو برداشت کر لوں گا اور میرا یہ جو ننہ سا بیٹا ہے اس کی خوشک زبان پانی مانگ رہی ہے خوشک حلق پانی مانگ رہا ہے اس کے چہرے پر بھوک کے آثار نمودار ہیں خدارہ میری بہن اگر تیرے پاس دو گھونٹ پانی کے ہوں تو میرے اسی بیٹے کو پلا دو میں تیرے لیے دھیروں دعائیں کروں گا میں تیری لمبی عمر کے لیے دعائیں کروں گا خدارہ اگر دو گھونٹ پانی کے مل جائیں تو یہ احسان میں مرتے دم تک نہیں بھولوں گا تو بڑی اممہ کہنے لگی کہ میری بیٹی کے پاس پانی بھی تھا کھانے پینے کا ساز و سمان بھی تھا بس پیسہ تھا دولت تھی دولت کے گھمن میں آ کر اس کے اندر تکبر اس قدر تھا غرور اس قدر تھا کہ پانی کے ہونے کے باوجود بھی کھانے پینے کا ساز و سمان ہونے کی باوجود بھی اس میری بیٹی نے اس شخص کو اس کے نننے سے بیٹے کو دھکے دے کر راستے سے ہٹا دیا اور سواری کی اوپر بیٹھ کر آگے کو نکل گئی میں اپنی بیٹی کو کہتی رہی کہ اس کو پانی دے دو کھانے پینے کا سامان ہے اسے دے دو یہ بھی ہماری طرح کا مسافر تھا آج یہ دونوں بیچارے زندگی موت کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے پانی کے دو گھونٹوں پلا سکتے ہیں نا کھانے کے دو لکمیں تو دے سکتے ہیں لیکن میری بیٹی کو ذرا بھی رحم نہ آیا میری بیٹی کو ان کی حالت زار پر ذرا بھی ترس نہ آیا میری بیٹی اپنی منزل کو روا دوا ہو گئی ہم جب واپسی کی طرف روانہ ہوئے جب ہمارا اسی راستے سے گزر ہوا تو ہم نے کیا دیکھا وہ دونوں باپ بیٹے اسی جگہ پر مرے پڑے تھے وہ باپ بھی مرا پڑا تھا وہ بیٹا بھی مرا ہوا پڑا تھا ہمارے دو گھونٹ پانی کے نا دینے کی وجہ سے بیٹا بھی مر گیا کس کی وجہ سے مرا میری اس منحوس بیٹی کی وجہ سے مرا کس کی وجہ سے یہ دونوں مرے اس کی موت کی ذمہ دار کون تھے ہم دونوں تھے پانی نہ دینے کی وجہ سے معصوم سا بیٹا بھی مر گیا اور باپ بھی مر گیا بیٹا مجھے لگتا ہے کہ غریب کے بچے کو پانی نہ دینے کی وجہ سے اللہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا ہے دولت ہونے کے باوجود بھی مال ہونے کے باوجود بھی لوگ دروازے پر آئے کسی سائل کو کھانا نہیں کھلاتے کسی بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے کسی پیاسے کو پانی نہیں پلاتے اللہ اکبر یہ مال نہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبال بن کر آیا ہے قیامت کے دن یہی مال تمہارے لیے جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بن جائے گا ایسے مال سے بچو جو اللہ کی غریب مخلوق کے کام نہ آئے کہنے لگی میری بیٹی کے اس ایک گناہ نے اس کی زندگی بھی تباہ کر ڈالی اس کی آخرت بھی تباہ کر ڈالی جوانی ہی جوانی میں وہ مر گئی خاک میں مل گئی اس کی میں اس کا تکبر اس کا غرور اس کا حسن اس کی جوانی خاک میں مل گئی اللہ تعالیٰ نے اس کی عمر سے برکت بھی اٹھا لی اور اسے موت کی دبوچ میں دے دیا کہنے لگی وہ بدبخت سود کا کاروبار کرتی تھی وہ بدبخت غیبت کرتی تھی چگلی کرتی تھی غیبت اور چگلی کی وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر سے حرام کی بجبو آ رہی ہے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے جس نے بھائی کی غیبت کی وہ ایسے سمجھے کہ اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھایا مردہ بھائی کا اس نے گوشت کھایا ہے جس نے غیبت کی غیبت سے بچنا وہ دنیا میں غیبت کرتی تھی چگلی کرتی تھی غریبوں کی مدد نہیں کرتی تھی آج اس کی قبر کے اندر کیڑے ہیں بچھو ہیں غیبت اور چگلی کی وجہ سے اس کی قبر کے اندر سے حرام کی بدبو آ رہی ہے اللہ وآلہ پوچھنے لگا کہ وہ تیری بیٹی جس کی قبر کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے بتاتو سے ہی اس کی زندگی کیسی گزری وہ اپنی زندگی کیسے گزار کے گئی تو یہ اممہ کہنے لگی کہ جب ہم سفر سے واپس گھر پہنچے تو میری بیٹی نے ہستے مسکراتے ہوئے اپنی دوسری بہن کو کہا کہ آج میری وجہ سے میرے پانی نہ دینے کی وجہ سے ایک شخص بھی مر گیا اس کا ننہ منہ بیٹا بھی مر گیا بڑے فخر سے کہہ رہی تھی کیونکہ اس کے اندر سے احساس ہتم ہو چکا تھا احساس مر چکا تھا بڑے فخر سے کہہ رہی تھی میں مزے کی بات نہ بتاؤں دو گھونٹ پانی کے نہیں دیئے ایک شخص بھی مر گیا اس کا ننہ منہ بیٹا بھی مر گیا بڑے فخر سے کہہ رہی تھی چھوٹی بیٹی نے جب سنا اس نے وہیں بیٹھ کے توبہ کی اللہ مجھے مار دینا میرے اندر احساس زندہ رکھنا چھوٹی بیٹی جس کی قبر کے اندر سے کسطوری کی خوشبو آ رہی تھی اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کی اپنی بہن پر لانت کی لانت ہو تیری زندگی پر تیرا ستیہ ناس ہو تیری وجہ سے دو قیمتی جانے چلی گئے مجھے اتنا بتا دے مرنے کے بعد اللہ کو کیا مو دکھائی گی میری چھوٹی بیٹی نے پختہ توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اب اس نے معمول بنا لیا کہ ہمارے محلے میں ایک غریب گھر تھا اس میں دو بچے رہتے تھے اور ایک بوڑی امہ رہتی تھی غریب گھر تھا بلکل ہی غریب صبح کو کھاتے شام کو نہیں ہوتی شام کو کھاتے تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی اب میری بیٹی کے حصے میں جو تین ٹائم کی تین تین روٹیاں آتی تھی صبح بھی اس کے حصے میں تین روٹیاں اور شام کو بھی اس کے حصے میں ہم تین روٹیاں دیتے تھے دوپہر کو بھی تین روٹیاں ملتی تھی ان تینوں روٹیاں میں سے دیڑھ روٹی وہ خود کھا لیتی دیڑھ روٹی اٹھا کے محلے کی اس غریب گھر میں پہنچاتی تھی جس کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے سوتے نہیں تھے اس گھر کے بچے رات کو بھوک کی وجہ سے روتے رہتے تھے سوتے نہیں تھے ڈیرڈ روٹی خود کھاتی ڈیرڈ روٹی یتیموں کو کھلاتی تھی مسکینوں کو کھلاتی تھی اس نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا اس کے بعد جب تک وہ زندہ رہی جتنے دن جتنے سال وہ زندہ رہی وہ یہ خدمات سر انجام دیتی رہی دروازے پر جب بھی کوئی بھوکا آتا اسے کھانا کھلاتی جب بھی کوئی پیاسا آتا اسے پانی بلاتی اب غریبوں یتیموں مسکینوں کی خدمت کا عجر اللہ نے یہ دے دیا کہ آج اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا نہ میں تیرے خدا کو مانتا ہوں اور نہ ہی تجھے مانتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے کس طرح منوایا جائے اس نے کہا میری ایک شرط ہے اگر میری شرط پوری کرو تو میں تیرے خدا کو بھی مانوں گا پھر تیرا کلمہ بھی پڑھ کر تیری غلامی میں بھی آ جاؤں گا جناب عیسیٰ نے فرمایا جلدی بتاؤ کیا چاہتے ہو میں نے سنا ہے تم مرد زندہ کرتا ہے میرے سامنے کوئی ایک مردہ زندہ کرو مردہ زندہ کر کے مجھے یقین دلاو کہ تم واقعی اللہ کے نبی ہو پھر میں کیا کروں گا کلمہ پڑھ کر تمہاری غلامی میں آ جاؤں گا آپ نے فرمایا مجھے وہ قبر دکھاؤ جس کے اندر سے تم نے مردہ زندہ کروانا ہے وہ کافر آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی قبر پر لے گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح کے بیٹے سام کی قبر پر پہنچے جناب عیسیٰ نے دو رکعت نماز پڑی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر آواز لگائی اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکل ایک دم قبر پھٹی اندر سے سام بالوں سے مٹی جھاڑتا ہوا قبر سے باہر نکلا ایک دم قبر پھٹی اندر سے نوح کا بیٹا سام باہر نکلا اب سام کی داڑی کے بال سفید تھے یہ دیکھ کر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سام تمہارے زمانے میں تو کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے کسی کے بال سفید نہیں تھے تمہارے بال سفید کیسے ہو گئے اب سام نے کہا اے عیسیٰ مجھے زندہ کرنے کے لیے جب قبر سے اٹھایا گیا دوبارہ سے میرے اندر روح ڈالی گئی مجھے قبر سے باہر نکالا گیا جب دوسری بار میں زندہ ہوا تو میں نے سمجھا کہ قیامت آ چکی ہے میں سمجھا قیامت آ گئی ہے اس خوف سے میری داڑی کے بال سفید ہو گئے ایک لمحے کے اندر اندر ایک سیکنڈ کے اندر قیامت کے خوف کی وجہ سے میری داڑی کے بال سفید ہو گئے جناب عیسیٰ نے پوچھا بتا کہ مرے ہوئے تجھے کتنا عرصہ گزر چکا ہے کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس نے کہا کہ چار ہزار سال گزر گئے عیسیٰ چار ہزار سال بیٹ چکے ہیں مگر موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے مجھے مرے ہوئے چار ہزار سال کا عرصہ بیٹ چکا ہے مگر موت کی سختی اتنی سخت تھی کہ مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے بس بات یہی بتانی تھی کہ چار ہزار کا عرصہ بیٹ چکا موت کی سختی ابھی بھی نہیں گئی موت کی سختی ابھی بھی محسوس ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ ہر شخص مرنے کے بعد افسوس کرے گا صحابہ نے آز کی یا رسول اللہ کافر تو افسوس کرے کرے گناہگار تو افسوس کرے کیا نیکوکار بھی افسوس کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ موت کے بعد ہر شخص افسوس کرتا ہے ہر شخص مرنے کے بعد موت کے بعد افسوس کرتا ہے روح کی نکل جاننے کے بعد ہر ایک شخص افسوس کرتا ہے ارمان کرتا ہے روتا ہے چیختا ہے چلاتا ہے صحابہ اکرام نے آز کی یا رسول اللہ گناہگار تو افسوس کرتا ہے نیکوکار کیوں افسوس کرتا ہے تو نبی نے فرمایا مر جانے کے بعد گناہگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ زندگی میں توبہ کیوں نہ کر سکا بدگار اس لیے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے رب سے صلاح کیوں نہ کر سکا اپنے ناراض رب کو کیوں نہ بنا سکا اور نیکوکار اس وجہ سے افسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے زندگی میں اور زیادہ نیکیاں کیوں نہ کر سکا تو ناظرین یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور ہمارے لیے غنیمت ہیں انہی لمحوں میں کچھ کر لو انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیئے اپنے دل میں جلالو معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے ناظرین آج کے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جا رب العالمین آج کی اس ویڈیو بھی تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ